کیونکہ ان کا ایک بنیادی اکھ ہے اور مسئلے کا حل کسی کو چھٹ یا گھر سے محروم کرنے میں نہیں ہے بلکہ ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس میں انسانی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو سکے چیمین صاحب ہم قانون آئین کی پاسداری میں یقین رکھتے ہیں اور علم برداری میں یقین رکھتے ہیں قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے چاہے وہ کراچی کا نسلہ ٹاور کیوں نہ ہو یا لاہور اور اسلام آباد کی دیگر امارتیں کیوں نہ ہو یا پھر یا پھر ہمارے وزیر آزم کا گھر بنیگلا کیوں نہ ہو قانون سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے جیسے کہ میں پہلے ہی منشن کر چکی ہوں کہ ہمارا منیفیسٹو we stand for providing accommodation and people cannot blended homeless as they have invested their lifetime savings while trusting the government officials with the documentation issued to them ماضی میں پاسٹ میں اگر کسی government official غفلت کی ہے تو پھر اس کے اوپر inquiry ہونی چاہیے اس سے پناچ کرنی چاہیے اس میں عوام بچاری کا کیا قصور ہے یا پھر یا پھر جو بلڈر ہے اس کے اوپر penalty درچ کرنی چاہیے جیسے دوسری societies کو penalty لگا کے regularize کیا گیا ہے یہاں پہ تو عوام سالوں سے رہی ہے کہاں جائے گی بچاری عوام عوام تو ویسے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے جب کے رہ چکی ہے مہنگائی کا سنامی ان کی کمر توڑ چکا ہے اس وقت کہاں سے جا کے وہ دوسرا گھر لیں گے اسی لئے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اس پریسٹیجیس ہاؤس سے کہ کوئی ایسی لاؤ ہونی چاہیے کہ کانون سازی کی جائے تاکہ the set settlements need to be regularized as the people at large are facing the most critical financial constraints owing to the massive economic slowdown countrywide میں سن گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ متاثرہ لوگوں کا سب دیں ان کی مدد کریں اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ان کے مشکل حالات میں سندھ حکومت ان کے ساتھ دے گی اور ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور میں یہ بھی اپیل کرتی ہوں کہ ہیومانیٹیرین گراؤنڈز پر اس decision پر نظر ثانی کی جائے شکریہ تینکیو سر سر اس طرح resolution present کی گئی ہے میرے حساب سے honorable member ہماری بھول گئی ہیں سندھ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے people's party کی گورنمنٹ ہے یہ تو آپ سارے illegal issues کو ایک cover provide کرنا چاہ رہے ہیں مہربانی کے assembly کو misuse نہ کریں assembly اس لیے نہیں ہے کہ ہم court کی violation کریں by laws کی بھی violation کریں اب اس سے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ جتنی سندھ میں illegal construction ہوئی ہے اور جو آپ کی گورنمنٹ نے جس کو permissions دی ہیں اس کو آپ regularize کرنا چاہ رہی ہیں یہ جتنے members نے sign کیا ہے ان سب